حلق سے کوئی سجدہ ہے کہ جو اختیار کی جائے اور اس حالت میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کیا ایسا کوئی منفرد اور خاص قسم کا سجدہ ہے کہ اس خاص قسم کے سجدے میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے یعنی حالت سلات سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یوں ہی وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے حالت میں اسے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئی تو سیدھے سجدے میں جاتا ہے اور حالت سجدہ میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا سلسلہ جاری کرتا ہے تو کیا یہی مراد ہے کہ سجدے کی حالت میں چونکی بندہ اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے اس لئے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی دعا کرنا چاہتا ہو اللہ رب العالمین سے تو وہ سجدے میں گر جائے اور اللہ رب العالمین سے خوب خوب دعائیں کرے کیا یہی مراد ہے بلکل نہیں ایسا کوئی منفرد سجدہ نہیں ہے جو نماز کی سجدوں سے ہٹ کر کے ہو اور وہ اس لئے کی جائے تاکہ اس میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہتا ہو خصوصی سجدہ نماز کے سجدوں سے ہٹ کر کے اس لئے بہت ساری مساجد کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ سلام پھر لینے کے بعد نماز سے فراغت کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ جو اللہ رب العالمین سے دعا کے خواہاں ہوتے ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور خوب خوب ربِ کریم سے دعائیں کرتے ہیں حالانکہ نماز ختم ہو چکی ہے لیکن بندہ حالت سجدہ میں رب سے قریب ہوتا ہے اس لئے ان کی یہ چاہت ہے کہ رب سے قربت کی حالت میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اس لئے بجائے الگ سے کچھ دعا کرنے کے سجدے میں جا کر کے اور دعا کرنا انہوں نے زیادہ بہتر خیال کیا یہ بے بنیاد عمل ہے